میری سات کروڑ کی لائٹری نکلی ہے اس پر زکاة ہوگی مبارک ہو جی زکاة اس وقت ہوگی کہ جب یہ آپ کے قبضے میں آ جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک سال گزر جائے پھر اس رقم کے اوپر زکاة ہوگی تو اگر آپ کی لائٹری نکلی ہے تو آپ کو بہت مبارک ہے اس کو اچھے کاموں میں خرچ کریں باقی لائٹری جائز ہے نہ جائز ہے اس سوال کو ادھر سے ہٹا دیں ایک کمپلیکس کفتگو ہے فیلال جو رقم آئی ہے اس کو آپ یوز کریں انشاءاللہ زکاة کتنی ہوگی اس پر زکاة وہی ہوگی جو زکاة مال کے اوپر ہوتی ہے چالیس کے اوپر تقسیم کر لیں گے خزانہ آیا نا آدمی خزانہ بے شک آیا لیکن زکاة تو وہی دینی ہوگی یہ خزانہ وہ جو زمین سے تو نہیں نکلا ہوا نا یہ وہ والا خزانہ تو نہیں ہے نا کہ جو زمین سے نکلیں تو ظاہر ہے وہ کس بھی طریقے سے مال آیا ان کے پاس تو اس کے اوپر وہی ڈھائی فیصل زکاة دی جائے گی چالیس پر تقسیم کر لیں بیسے تو آدھی بھی اللہ کے راہ میں دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہوگی یہ بھی اگلے دن بھی ایک پشاور کے کوئی پاکستانی ہے اس کی اس کی نکلی ساتھ نہیں نہیں اس کی تو بہت بڑی ہی کوئی اس نے آپ کو فون کیا مبارک ہے جی آپ کو اور آپ اس کو اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قطن یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کی خدمت کرنی شروع کر دیں آپ جو غریب بچے جو سکول اور کالیج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ان کا خرچہ اٹھائیں ان کی فیسیں جمع کروائیں یہ آپ کنٹریبیشن کریں علماء ماشاءاللہ روزانہ چھوٹا گوشت کھا کے سوتے ہیں آپ نے ان کی ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہوگی میں شاپنگ مال میں کام کرتا ہوں عورتوں سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے اس صورتحال میں کیا کروں اس صورتحال میں غد بسر کا تو احتمام کرنا پڑے گا میرا مسئلہ نمبر ہے 162A اورB 161A اورB غد بسر کے اوپر اور عورتوں کے ہجاب کے اوپر غد بسر کہتا ہے نگاہوں کو نیچے رکھنا مٹکہ نہیں ہونا چاہیے یعنی آنکھ سے آنکھ نہیں ملنی چاہیے نظر جھکا کے رکھیں زیادہ مسئلہ ہے تو کالا چشمہ استعمال کریں بعض کار لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے ہم کسی سے نظر جھکا کے بات کریں گے تو اگلا بندہ کے کہہ یہ کتنا مایوب لگ رہے تو صورتحال آپ کالا چشمہ استعمال کریں یورپ کے اندر انہوں نے آپ کو پتا نکاب کے پر بندی لگائی نہ اب عورتوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ڈسٹ ماسک پہننے شروع کر دی اس کے اوپر تو سر میڈیکل ایشو ہے تو کوئی نہیں بندی لگا سکتا تو دل بہی مانتے ہیں اجتاں ٹیر اگر دل بہی مان ہو تو لیم ایکسیوزیز بہت ہیں اگر دل اللہ کی تابداری میں آتا ہے تو دیکھیں عورتوں نے کیسا طریقہ نکال لیا ہے ڈسٹ ماسک پہننے کا اس کے اوپر تو کوئی نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ اتارو نکاب الرجی ڈسٹ الرجی ہوتی لوگوں کو پولن الرجی ہوتی ہے تو سر حال بہت ہیں آپ کو اگر ایشو ہے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ ڈیل کریں گے اور وہ کہے گی یہ میری طرف دیکھ نہیں رہا برا لگ رہا ہے تو سر آپ توریا بھی کریں اور تقیہ بھی کریں آپ کالا چشمیں استعمال کریں اور وہ کالے چشمیں ایسے بھی ہیں جو آپ کو پتا ہے نا جو آپ چھاؤں میں چلے جائیں تو ان میں سے نفاظ نظر آتا ہے دوب میں آ جائیں تو وہ مطلب اس کو ہم کیا کہتے ہیں فوٹو فوٹو کا لفظ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جو اس طرح کی چشمیں ہوتے ہیں فوٹو گلاس وہ آپ استعمال کریں آپ کو نظر بھی واضح آ رہا ہوگا اور آپ اپنی نظر جھکائیں گے سامنے والے کو نہیں بتا ہوگا کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں کسی لئے کالے چشمیں تو پتہ ہی نہیں رہا چلتا کوئی کس کی طرف دیکھ رہا ہے اس لئے آپ دیکھیں تو ایسے دیکھ رہے ہیں تو چور کو پتہ چل جائے گا میری طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ پہنے اور آپ کہیں میری آنکھوں کے ساتھ مسئلہ ہے جس طرح میرے یعنی مجھے آشوبے چشم ہوا اسے ڈیڑھ دو سال پہلے اس وقت سے میری آنکھیں ریکاور نہیں ہوئی گئے مجھے جو ہیں فوٹو فوبیا ہو گیا یعنی میں جب سورج نکل تو مجھے روشنی میں نا ہر چیز جو ہے نا وہ پھیلی بھی نظر آتی ہے جب میں کالا چشمہ لگاتا ہوں تو بلکل واضح نظر آتا ہے کیونکہ وہ آگے ڈوٹس آگئے ہیں تو میں عام حالت میں بھی چشمہ لگا کے رکھتا ہوں دھوپ میں نکلتے ہیں تو وہ نکالیں اور کہیں جی میری آنکھوں کو مسئلہ ہے اور توریا کیا کریں مسئلہ یہ ہے کہ تیری طرف دیکھا تو سیدھی پھینٹی پڑھنی کیا مطلب دن اور اس کو سمجھائے کہ میڈیکل ایشو ہے آپ کے میرے ساتھ سپیرچول ایشو ہے دل میں یہ نیت کریں تو یہ تو کرنا پڑے گا اچھا جی مغرب کی ازانیں شروع ہو گئی ہیں وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ باقی سوالات مغرب کی ازان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ جی جناب مغرب کے وقفے کے بعد اللہ کا نام لے کر شروع کریں یہ اگلے سوالات گرلز کالج میں مرد ٹیچر کا اسلامی کا ایڈوکیشن دینا کیسا ہے دیکھیں نا جی کتنا یہ خوشیاری والا سوال ہے کہ مرد جو ہیں وہ اسلامیات سکھانے کے لیے عورتوں میں جا کے دوسرے ہیں تو سر یہی کچھ تو علماء بھی کر رہے ہیں پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں بعد میں وہ بیویاں مان جاتی ہیں ان کی ٹھیک ہے نا جی مرد و عورت کا اختلاط ہے ہی نہیں جی کسی صورت بھی اور اور عورتوں کو عورتوں میں پڑھانا چاہیے مردوں کو مردوں میں اسلامی چھوڑ کے غیر اسلامی کو کچھ بھی ہو عورتوں مرد کا اختلاط ہونے نہیں چاہیے ٹیچنگ کے شعبے میں بالکل عورتوں کو نہ پڑھائیں یہ تو آگ پانی ہے اور ہم نے دیکھا ہے مطلب یونیورسٹیز کے اندر اتنی داریاں رکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ جاریاں لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا جی صرف استاذ شگردی کے رشتے کے اندر وہ خود تو اپنے ضمیر کے مجرم ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متعلہ ہوں یہ جتنے پروفیسر ہیں داڑیوں والے اور بڑے نمازی بنے ہوئے ہیں ان کی بیویوں کو اگر پتا چل جائے یہ کتنے حاسمک طریقے سے جوان لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو یہ اپنی بیویوں کے سامنے بیٹ بھی نہیں سکتے پھر افیر چلانے شروع کر دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کوئی اسلام میں اس کی گجائش نہیں ہے عورتیں عورتوں میں پڑھائیں مرد مردوں میں پڑھائیں کوئی ضرورت نہیں ہے پردے کا تو ایسے یہ تمام نہیں ہوتا اس لئے اس کی قطن کو اجازت ہے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب گجرہان